بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج کی تازہ ترین اور بڑی اپ ڈیٹس کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل دوستو اسلامباد کے پاکستان کے سیاسی حالات بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہے ہیں اسلامباد سے چند اہم ترین اور بڑی خبریں اور پہلی بڑی خبر ہے عمران خان کے حلف سے متعلق ایسا حلف جو کہ عمران خان کے وزارت عظمہ کے حلف کے حوالے سے اہم ترین کردار ادا کرے گا اور دوسری خبر ہے جناب جی ایچ کیو سے اہم ترین اور بڑی اور ادارے نے جنرل باجوا سے کیا مدد مانگی ہے اس کی تفصیلات آپ کو بتائیں گے اور مریم نواز کی ویڈیو لیکس جی ہاں آج مریم نواز نے لاہور کے اندر ایک پریس کانفس کی اور سوشل میڈیا نے کچھ ویڈیو لیکس کی ہم ان کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ جو ٹی وی چانلز ہیں جو وڈے اینکر ویلے کارم نگار اور ملازم صحافی ہیں اور ملازم میڈیا گروپ ہیں وہ مریم نواز کی پریس کانفس میں سے ان ٹوٹوں کو نکال دیتے ہیں اور اپنے مطلب کی اچھی اچھی چیزیں عوام کے سامنے پریزنٹ کرتے ہیں آئی ایس آئی کے اوپر ایک ان کے کردار کے حوالے سے کچھ سوالات اٹھائے گئے ہیں اس کی تفصیلات بھی جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں ہم آغاز کر لیتے ہیں سب سے پہلے مریم نواز کی ان دو ویڈیوز سے جو آپ کو دکھاتے بھی ہیں اور مریم نواز اس کے اندر کیا فرما رہی ہیں یہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ آپ کو عمران خان کے اس حلف کے معاملے کو اور جی ایس کیو سے آنے والی بڑی خبر کے معاملے کو سمجھنے میں مدد مل سکے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھئے سٹریٹ اوئے اس ویڈیو کی طرف جاتے ہیں میری جدو جہدی اس بات پر ہوگی کہ اس کو پکڑا جائے اس کو بھی پتا چلے کہ یہاں پر کس بھاو بکتی مجھے اس کو دیکھ کے نے ایک تاریخی شخصیت یاد تھا میں نام نہیں لینے چاہتا کیونکہ بعد میں اس نے اسلام قبول کر لی تھا یہ کلے جہا چبانے والی عورت یہ مجھے اس کو دیکھ کے نے تاریخی شخصیت یاد آتی میں نام نہیں لینے چاہتا کیونکہ بعد میں اس نے اسلام قبول کر لی تھا یہ کلیجہ چبانے والی عورت سینئر تزیہ نگار حارون رشید نے مریم نواز کو کلیجہ چبانے والی عورت کیوں قرار دیا تھا اس ویڈیو کو اور اس آڈیو کو دیکھ کر آپ کو اندازہ ہوتا ہے مریم نواز اس ویڈیو کے اندر اس آڈیو کے اندر اس حد تک فرسٹیٹڈ ہیں کہ وہ یہ چاہتی ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں وہ یہ تصفر کر رہی ہیں کہ عمران خان ان کے سامنے آئے تو گویا وہ ان کے اوپر حملہ کر دیں اور وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ یہ چاہتی ہیں کہ وہ عمران خان کو گرفتار کریں عمران خان کو پکڑیں یعنی کہ اس حد تک وہ فرسٹیشن کا شکار ہو گئی ہے اور عمران خان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت نے اس حد تک انہیں پریشان کر دیا کہ اب ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ عمران خان کو جیل میں ڈال دیا جائے اور وہ الیکشن لڑیں اور سنیا ہو جن گلیاں تھے وچھ مرزا یار پھرے چودری فواد حسین صاحب نے ایک ٹویٹ کیا مریم نواز ایک ساگڈار اور اب یہ ٹویٹ یہ تھا خبر یہ تھی کہ سپریم کورٹ نے ایٹی ایم سے پیسے چوری کرنے والے ملزم کی زمانت مسترد کر دی یہ آپ کو بتانا اس لیے ضروری تھا کہ اس معاملے کے اوپر بھی ذرا غور کر لیجئے کہ جب سپریم کورٹ اور جو پاکستان کی عدالتیں اور جو ہائی کورٹ وہاں سے ان بڑے مجرموں کو ریلیف مل رہا ہے اس وقت این اسی وقت کیا ہو رہا ہے کہ ایٹی ایم سے پیسے چوری کرنے والے ملزم کی زمانت مسترد کر دی گئی ہے دوسری ویڈیو دیکھئے آر ڈیو غور سے سنیے یہ معاملہ آپ کو مزید سمجھنا میں آسانی ہو مریم نواز کیا فرما رہی ہیں ذرا سنیے اس کے اوپر سازش بلڈ کر دی یہ ہوتا ہے جب آپ ایک کھلنڈرے کو تلنگے کو لاکر آپ بٹھا دیتے ہیں پرائیم منسٹرز آفس میں کہ کھیلو بائیس کروڑ کی تقدیر سے اور آپ جانتے ہیں کہ فورن آفس کے جو لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں پرائیم منسٹر کیا کہتے ہیں اب جو بین الاقوامی دنیا ہے انٹرنیشنل ورلڈ ہے دنیا کے ممالکیں وہ پاکستان کو سائفر بھیجنے سے آج ڈر رہے ہیں کہ ان کو پتا نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ پتا نہیں ہے کہ سائفر کے ساتھ کیا ہوگا اس کے منٹس تبدیل کر کے اس کو سازش بنا دیا جائے گا اس کے اوپر سازش بلڈ کر دی یہ ہوتا ہے اپنے انٹرویو میں کہا تھا کہ یہ پڑھتے بھی نہیں ہیں پڑھنا چاہتے بھی نہیں ہیں اور اپنی معلومات میں اضافہ بھی کرنا نہیں چاہتے ہیں مریم نواز یہ فرماری ہیں کہ بیرونی دنیا پاکستان کو سائفر بھیجنے سے اس نے انکار کر دیا ہے مریم نواز کو یہ تک نہیں معلوم کسی نے انہیں نہیں بتایا کہ سائفر بیرونی دنیا نہیں بلکہ بیرونی دنیا میں موجود جو اس ملک کے سفیر ہوتے ہیں جیسے پاکستان کے سفیر وہ بھیجا کرتے ہیں اور اگر مریم نواز سائفر کو دھمکی کی صورت میں لے رہی ہیں تو پھر تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ بیرونی دنیا جو ہے وہ پاکستان کو کبھی دھمکی نہیں بھیجے گی یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں مریم نواز کے آئی کیو لیول کا اب یہ دو ویڈیوز ہیں اور ان کے بعد ہم چلتے ہیں آئی ایس آئی کے اس کردار کے حوالے سے جس پر کچھ اہم ترین سوالیاں نشانات اٹھایا جا رہے ہیں اسلامباد کے باخبرانکوں کی جانب سے جو مسترد ذرائع ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایس آئی اور آئی بی کے ڈی جیز کو اعلی اختیاراتی کمیٹی میں شامل کیا گیا ہے آرڈیو لیکس کے معاملے کے اوپر نام نہات کمیٹی جو کہ رانہ سناؤلہ کی سربائی میں بارہ رکنی بنائی گئی جس میں جو ہے وہ تمام تر لوگوں کو اکمومڈیٹ کیا گیا مولانا فضل ایمان کے بندے ہوں ایم کی ایم کے لوگوں پیوز پارٹی کے ہوں نواز لیگ کے ہوں رانہ سناؤلہ اس کو ہیڈ کر رہے ہیں اتا تارڈ جیسے لوگ اس کے اندر شامل ہیں اور اس کے اندر آزم نظیر تارڈ جو ہے وہ آزم نظیر تارڈ ماف کیجئے جیسے لوگ شامل ہیں شہری رحمان اسد محمود امین الاق اور یہ جناب علی اس معاملے کی تحقیقات کریں گے کہ ڈیٹا کیسے پرہمینسٹر ہاؤس کا جو ہے وہ محفوظ بنایا جائے گا اس کمیٹی کے اندر جس کے اوپر کسی کا بھی اعتبار نہیں ہے آئی ایس آئی کی شاملیت پر جو پاکستان سے محبت کرنے والے اسلام آباد کے باخبر حلقے ہیں انہوں نے اس معاملے پر جو ہے وہ تحفظات کا اضار کیا ہے کہ ان تمام طرح معاملات کے اوپر آئی ایس آئی کے اوپر کچھ سوالیاں نشانات پیدا ہوتے ہیں عمران خان نے کل سکیوٹی ایجنسیز کے کردار کے اوپر بھی بات کی تھی اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ سکیوٹی ایجنسیز جو کہ پاکستان کا تحفظ کرنا جن کی ذمہ داری ہے وہ کن معاملات کے اندر جو ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں اور پاکستان طریقہ انصاف کے لانگ مارچ کو کسی صورت اسلام آباد میں نا داخل ہونے کا فیصلہ کیا گیا ہے ایسا کہنا ہے جنگ جیو گروپ کے نامنہاد ملازم میڈیا گروپ اور صافیوں کا اور کہا ہے کہ رانہ صلی اللہ کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس کے اندر جو ہے وہ آئی جی اسلام آباد کمانڈر ایف سی سیکرٹی داخلہ رینجرز اسلام آباد میں شرکت کی اور جناب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ بریفنگ دی گئی پاکستان طریقہ انصاف کے لانگ مارچ کے حوالے سے لانگ مارچ اور دھرنے کو روکنے کے حوالے سے اکمتعملی ترتیب دی گئی اور پولیس اسلام آباد پولیس کے ساتھ سندھ پولیس رینجر اور ایف سی کی خدمات دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے فوج کے حوالے کیا جا رہا ہے ریڈ زون کو اور کہا جا رہا ہے کہ آئین کیارٹیکل دو سو پینٹالیس کے تحت فوج جو ہے وہ تینات ہوگی اور کہا جا رہا ہے کہ ایکشن لیا جائے گا ان تنظیموں کے خلاف ان افراد کے خلاف جو لاجسٹک اور مالی سپورٹ دے رہے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے اس لانگ مارچ کو جو کہ ان کا آئینی قانونی اور جمہوری حق ہے اور اسی دوران پاکستان طریقہ انصاف کے رہنما عمران خان اور ان کے کارکنان کی جانب سے ایک حلف لیا گیا ہے اہم ترین اور بڑا حلف عمران خان نے حکومت مخالف تحریک کے لیے کارکنانوں کے ساتھ انہوں نے حلف اٹھایا خیبر پختونخواہ کے اندر پشاور کے وزرالہ ہاؤس میں تقریب ہوئی آزادی تحریک میں حصہ لینے کے حوالے سے تمام کارکنوں نے عمران خان کے عمران حلف اٹھایا سابق گورنر خیبر پختونخواہ شاہ فرمان اس کے علاوہ وزرالہ جو تھے سابق وزرالہ جو اس وقت کی وزرالہ ہیں محمود خان سابق وزرالہ پرویز خٹک اور علی امین گرنپور اور اس بات کا فیصلہ کیا گیا کہ حکومت کے فاشزم کا مکمل طور پر اور بھرپور انداز میں مقابلہ کیا جائے گا اور عمران خان نے یہ کہا کہ کسی بھی وقت وہ مارچ کے لیے کال دے سکتے ہیں جہاد سمجھ کر عوام کو اس کے اندر حصہ لینا ہوگا اور قوم کے مستقبل کے لیے ٹرننگ پوائنٹ ہے اور قوم کے مستقبل کے لیے پاکستانی عوام کو باہر نکلنا ہوگا گزشتہ تیس سالوں سے ملک پر جو چوروں کا ٹولہ مسلط ہے یہ عمران خان کی کسی سے کوئی ذاتی لڑائی نہیں بلکہ پاکستان کا پاکستانی عوام کے پاکستانی قوم کے نوجوان نسل کے مستقبل کا ماملہ ہے انہوں نے ہم باہر بیٹھ کر ہماری حکومت گرائی سازش کر کے مہنگائی کا بہانہ بنا کر اقدار میں آئے لیکن اب مہنگائی کا طوفان برکا کر دیا اور اس کے بدلے اپنے اوپر تمام تر جو چوری کے کیسز ہیں وہ ماف کیا جا رہے ہیں اور رستہ صاف کیا جا رہے ہیں اس وقت تمام تر چوروں کو پاکستان کے اوپر جو ہے وہ ایک بار پھر مسلط کرنے کا ذرائع جو مسلم لیگ نواز کے ان کا دعویٰ ہے کہ پندرہ سے بیس زار لوگ لانگ مارچ میں ہیں گے جاکہ پاکستان طریقہ انصاف کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اس دفعہ ملین مارچ کا ریکارڈ توڑ دیں گے دس لاکھ سے زائد افراد اسلام آباد کی جانب جا وہ لانگ مارچ کریں گے ممکنہ طور پر عمران خان نے سوالے سے تفصیلات کیا ہیں وہ ابھی جو ہے وہ نہیں بتائیں اور اسی دوران خبر کہ مریم نواز آئندہ چوبیس گھنٹوں کے اندر لندن پہنچ سکتی ہیں اور نواز شیف لندن میں موجود ہے ایک اور اہم ترین شخصیت کے لندن پہنچنے کے امکانات ہیں مستقبل کے حوالے سے پاکستانی سیاست کے مستقبل کے حوالے سے اہم ترین فیصلے جو ہیں وہ کیے جانے ہیں شیخ رشید کا بیان سامنے آیا کہ سائفر جہاں بھی ہے محفوظ ہے آپ اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ لیں مریم نواز نے آج کی پریس کانفرنس میں جھوٹی اور غلط معلومات ایک مرتبہ پھر دیں اور عمران خان پر الزام لگایا کہ عمران خان کے دور حکومت میں آزادی ازار رائے پر حملے ہوئے حالانکہ خود ان کے دور حکومت میں اے آر وائے کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اور اب اہم ترین ادارے الیکشن کمیشن کی جانب سے آرمی چیف جنر کمر جویت باجوا جی ایچ کیو پاکستان سے جو ہے وہ ہیلپ مدد مانگی گئی ہے کہ انتخابات جو اکتوبر کو ہونے جا رہے ہیں سولہ اکتوبر کو قومی اسمبلی کے نو اور صبح اسمبلی کے تین حلقوں میں وہاں پر سیاسی درجہ حرارت بڑا ہوا ہے لیڈر اور کارکنان جوش میں ہیں جذبات میں ہیں سیاسی بیانیاں ہیں تقسیم ہیں امن و مان کے حوالے سے خطرات ہیں اور فوجی الکار ہی اس کو روک سکتے ہیں حساس پولنگ سٹیشن پر کہا گیا ہے کہ رینجر سمیت ایف سی سمیت فوج کو بھی تینات کیا جائے اور پندرہ سے سترہ اکتوبر کے لیے یہ ریکویسٹ کی گئی ہے کہ فوج کو تینات کیا جائے اضافی نفری بھی مانگی گئی ہے زمنی انتخابات کے لیے اور اسی دوران آج رات کی سب سے بڑی خبر آرمی چیف جنرل کمر جاویت باج باج جو کہ امریکہ کے اندر موجود ہیں ان کے حوالے سے جی ایس کیو سے آئی ایس پی آر سے بڑی خبر آئی کہ آج انہوں نے امریکی ودر دفاع الائیڈ جیمز آسٹن سے ملاقات کی آئی ایس پی آر کا یہ کہنا ہے کہ اہم ترین اور بڑی ملاقات اسے قرار دیا جا رہا ہے اس بڑی ملاقات میں پاک امریکہ تعلقات کے اوپر بات ہوئی افغانستان کی صورتحال کے اوپر بات ہوئی اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلامات کے باخبر حلقے اور اسکری ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ پاکستان میں ہونے والی مستقبل میں ہونے والی یعنی آج سے تقریباً دو ماہ کے اندر جو تبدیلیاں رونما ہونے والی ہیں 29 نومبر گونے والی بڑی تناتی کے حوالے سے بھی اس ملاقات کو انتہائی اہم قرار دیا جا رہے ہیں ایسے محول کے اندر کہ جب آئندہ چند دنوں کے اندر پاکستان میں نئے آرمی چیف کی تناتی ہونی ہے امریکی قیادت سے موجودہ آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کی جو ملاقاتیں ہیں یہ کس تناظر میں کی جا رہی ہیں کیونکہ اس سے پہلے پاکستان کی 75 سالہ سیاسی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے جنرل حمید گل نے اپنے ایک انٹرویو میں بھی یہ دعویٰ کیا کہ پاکستان کا جو آرمی چیف ہے وہ حتمی مشاورت جو ہے اس کے حوالے سے امریکہ سے کی جاتی ہے تو لوگ اس حوالے سے سوالیہ نشان بھی اٹھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ نئے آرمی چیف کی تناتی سے پہلے آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کی امریکہ میں یہ جو مصروفیات ہیں تقریباً ایک ہفتے پر مشتمل کیا ان میں یہ معاملہ بھی زیر بحث آئے گا اپنا وقت خیال رکھے گا تو وہ میں یاد رکھے گا نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے اللہ نیکے بعد